بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ویجن ٹی وی ہمارے جو عظیم ہستیاں دنیا میں آئی پیغمبر، نبی، اللہ کے آخری رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کرتے تھے حضرت نو علیہ السلام بڑھائی تھے کئی پیغمبر بکریاں چرایا کرتے تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھی امیر لوگ تھے اور کچھ لوگ ان امیروں کے پاس جا کے نوکری بھی کرتے تھے لیکن ان پیغمبروں نے کیوں نہیں کیا یہ کیوں اس پہ کرتے رہے یہ کام کرتے رہے خودداری کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے بکریاں چرا رہے یا کچھ بھی کام کرتے رہے یہ انہوں نے کیوں کیا یا آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری اپروچ اور ان کی اپروچ میں فرق کیا تھا اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں دنیا میں جو بھی لوگ کامیاب ہیں وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ آزاد ہیں وہ اپنی ایمہ کے اوپر یعنی اپنی ول کے اوپر کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں زیادہ گھنٹے کام کرتے ہیں اللہ نے برکت بھی کاروبار میں رکھی ہے نوکری میں برکت نہیں ہے اور نوکری کے اندر بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس نظریہ اور اس سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ میں جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر میں اپنی انپوٹ دوں گا دیکھیں کام کرنے کے لیے آپ کو سارے دو چار پانچ سکل آنی چاہیے صرف ایک سکل سے نہیں ہوتا اور دو چار پانچ سکل سکنے کے لیے دلچسپی چاہیے ہوتی ہے اس کام کے اندر جتنا آپ گہرا جائیں گے دیپ ڈاؤن جائیں گے جتنا وہ کہتے ہیں دانہ خاک میں مل کے گلگلزار ہوتا ہے جتنا آپ خاک میں ملیں گے جتنا انوالو ہوئیں گے اتنا زیادہ لرن کریں گے جتنا لرن کریں گے اتنا ہی آپ ایکسپریس کریں گے جتنا آپ ایکسپریس کرنے کی آپ کے اندر انرجی ہوگی طاقت ہوگی اتنا ہی آپ وہ کام کر سکیں گے جو دوسروں کو مشکل لگتا ہے عام بندہ کیوں نوکری میں سائزندگی کاٹ دیتا ہے اور وہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہوتی کیونکہ اس کی خواہش نہیں ہوتی اسودگی اور آسانی میں رہتا ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو چیلنج دینا لوگوں میں سے اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ اصل میں مردوں کا شیوہ ہے یہ کوئی ڈرپوک نہیں کر سکتا کوئی بے دل سے نہیں کر سکتا یعنی نکمہ نہیں کر سکتا کام وہی کرے گا کہ جو ہمیشہ کاروبار کام وہ کرے گا جو بسکل دلیئر ہوگا محنت کرنے والا ہوگا انرجی ہوگی اس کے اندر ویجن ہوگا اس کا خواب ہوگا ڈریم ہوگی سوچ ہوگی خواہش ہوگی وہ کرے گا اب آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواہش تو ہر مندے کے دل میں آ جاتی ہے کہ یار میرے پاس بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے بڑا بزنس ہونے چاہیے پیسے گی ریل پیل ہونی چاہیے یہ ترقی کرنی چاہیے یہ کرتے کیوں نہیں ہیں خوف خوف جو ہے نا وہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے ایک تو خوف دوسرا آسانی اور باب آج ہر بندے نے ہاتھ میں پکڑا ہوئے یعنی وہ شمشیر و سنا جو کوشش کرنی تھی جو اپنے آپ کو انوالو کرنا تھا جو جتنا تھا جو کام کے اندر پسینے گرمی بھرداشت کرنی تھی وہ بالکل نہیں ہے لیکن وہ آسانی جو ہے وہ ویلیبل ہے وہ آپ نے سمارٹ فون لیا ہو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ کیوں ایسا ہے اس لیے کہ ہماری کوئی بڑی سوچ اور بڑا خواب اور وڑا وجہ نہیں ہے انفورٹنیلی یہ ایک کلچر بن جاتا ہے آج یہودوں نے سارا نئے نئے بزنس کھول رہے ہیں نئے نئے چیزیں انوینٹ کر رہے ہیں اور ہم نکموں کی طرح ان سے چیزیں امپورٹ ہی کر رہے ہیں ان کی سوچ کوئے کے منڈک سے آگے نہیں گئی انفورٹنیلی یہ کوئے کے منڈک جو ہیں انہوں نے پورے قوم کو کوئے کا منڈک بنا دیا ہے آج دنیا سے ہم کتنا پیچھے ہیں معاشی طور پر ہم مر رہے ہیں اور چھوڑ ڈاکو گنڈے رہزن بدماش یہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اس وجہ سے کہ ہم خوف زدہ قوم ہیں ہمیں اپنی جان کا خوف ہے ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ ہم بھوکے مر جائیں گے آپ سوچئے کہ اگر ہمارے آقا سرکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم میرا سب کچھ ان پر قربان اگر وہ فقہ کشی کر سکتے ہیں اگر وہ تجارت کر سکتے ہیں اور کسی کے مال کو لے کے حضرت ختیجہ کے مال کو لے کے جا کے تجارت کر کے کما کے آ سکتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہمیں تو بالکل وہی کرنا چاہیے ہم موز سے تو بڑا کہتے ہیں کہ وہ جان بھی قربان ہے لیکن عمل سے ہمارے عمل سے ہم وہ ثابتی نہیں کرتے ہم دنیا سے ایک عرب ڈالر مانگنے کی بھی کر میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں مجبوری ہے بندہ اس پر لانتے بھیجے کہ تیرے خاندان نے تیس سال سے اس حکومت اس ملک کو جبتا ہوا ہے اور تو ابھی بھی مانگنے نہیں آیا اور ابھی بھی تو کہہ رہا کہ ہم دن رات محنت کریں گے یہ جو ہماری اپروچ ہے نا جو خوف زدہ ہے جو ڈرنے والی ہے یہ جو بچنے والی ہے یہ جو آسان پسندی ہے یہ جو ہمارے اندر جو ایک انسانوں والی پتہ نہیں چکن کھانے کی ویسی ہے کس کی وجہ سے ہے ہمارے اندر جوش نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہمت نہیں ہے یہ ہمیں پیچھے رکھتی ہے اور انفارشنٹلی اس ملک میں ہماری یہ انیورسٹیاں ان کے جو جہلی پروفیسر جو بیسیکلی دو کتابیں پڑھا ٹکے تو وہ بچوں کو وہی سکھاتے ہیں کہ نمبر کس طرح لے لو پھر وہ نمبر کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر تو الگ ویڈیو بننی چاہیے کہ جو گورک دندہ ہے جس ٹرک کی پتی کے پیچھے پورا ایجوکیشن کا سسٹم لگا ہوا ہے وہ تباہی ہے اب یہ سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے وہ گریڈ لوگ جو تھے جن کو ہم مانتے ہیں جن کے اوپر ہمارا سب کچھ قربان ہے کیا ہمیں ان کے عمل کے مطابق نہیں زندگی پسر کرنی چاہیے اس میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ ہماری احسان پسندی ہے رکاوٹ ہمارے اندر کا خوف ہے رکاوٹ ہمارے اندر کی جو کلیریٹی نہیں ہے یہ ہے جب تک کہ ہم کلیر ہوں گے زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں جتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں جتنا بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ ویژسپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبرزار انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈیلیکشن پہ لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے موسیقی